موسیقی جو ہے ترنپ لیے ہیں شلجم ہیں جو سردیوں میں بہت ازلی دستیاب ہو جاتے ہیں اور اس کو ہم نے جو ہے اچھے طریقے سے قدوکش کر لیا ہے اس طریقے سے باریک قدوکش کر لیا ہے اس میں ہم نے دھائی سو گرام مٹر لیا ہے یہ بگری کا گوچتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو جو ہے چکن میں بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں آپ جو ہے بیپ بھی use کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے اس کا ساپ طریقے سے دھوئیے اور اس کا جو ہے پورا اس میں جو بلڈ ہوتا ہے اس کو نکال دیجئے اور اس کے بہت ہی اچھے سمارٹ سے خوبصورت اس کے پیس بنائیے تو یہ دھائی سو گرام مٹن ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے ہم اس میں کچھ ترقہ لگائیں گے پہلے شروع میں تاکہ ترقہ لگانے سے جو ہے پورے تیل کے اندر ایک بہت اچھی خوشبو انہینس ہو جاتی ہے جو پوری رسی پی میں مہتی رہتی ہے اس میں جائے گا ادرکو لہسن ون ٹی سپون اور اس کے ساتھ کچھ مسالے ہیں اس میں کہ زیرہ ہے بھونا ہوا اور اس میں جو ہے حلدی ہے اس میں مرچ ڈالیں گے ہم یہ کشمیری مرچ ہے جو ایک بہت اچھا رنگ دیتی ہے اور حسب زائقہ جو ہے اس میں نمک ہوگا پھر اس کے اندر جو ہے ہم ایک ٹماتر اچھی طریقے سے باریک چاپ کر کے ڈالیں گے ساتھ ہی اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے ایک آدھے لیمو کا رس ہے جو کہ ہم اس کے زائقے کو بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے اولیو آئل لیا ہے ہم نے آئیے اب اس کا میتھرڈ شروع کرتے ہیں بنانے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوکر کے اندر جو ہے ہم اس میں تیل ڈالتے ہیں تقریبا ٹو این ہاف ٹیبل سپون تیل ہم نے اس میں ڈال لیا اب اس میں ہم ترکہ ڈالیں گے تیل گرم ہونے پہ ہم اس میں پیاز شامل کریں گے اس کو ہم ہلکا سنیری کر لیں گے پرائی ہو گئی ہے پیاز اور اس میں جو ہے ہم آدھرک لیسن شامل کرتے ہیں اب اس سٹیج پہ ہم تمام مسالے اس کو شامل کرتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں اس میں تاکہ یہ مسالہ جلے نہیں اس پہ اب ہم گوش ڈال کے تلیں گے اس کو اچھی طریقے سے تلیں گے ہم جو ہے کسا ہوا ٹرنپ اس طرم ڈالیں گے یہ بلکل بچ جائے گا کیونکہ یہ بہت پانی اپنا ریلیز کرے گا اسی لئے اس میں کم پانی کا استعمال کریں گے یہ رسے دار ہوگا ابھی میں اس کو تھوڑا سا اور بھونوں گی تاکہ مسالہ میں اچھے طریقے سے مل جائے یہ دیکھئے اسی اچھی طریقے سے مسالے میں سب چیزیں مل گئی ہیں اور یہ اسی شکل اس کے آگئی ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گلانے کے لئے رکھیں گے اس میں ہم چاڑ سیٹیاں لیں گے دیکھیں اس طریقے سے اس کی شکل بن گئی ہے یہ اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے سارا اب اس میں ہم یہاں پر جو ہے اس میں تماماٹر شامل کریں گے ہاں ہم گرم مسالہ ڈالیں گے اس میں یہ لیمن جوز جائے گا دو منٹ کے لئے ککر کو بند کریں گے تاکہ اچھی طریقے سے تماماٹر نرم ہو جائے مسالے مل جائے موسیقی